ویلکم ایوریون تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایم سی کیو ٹائپ کوسٹنز فران دے چپٹر رستم اینڈ سہراب ٹھیک ہے دیکھئے ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی چپٹرز کے ایم سی کیوز اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہمارا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون رستم اینڈ سہراب is an یعنی کہ یہ جو کہانی ہے رستم اینڈ سہراب یہ کون سی کہانی ہے تو یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے پرشن سٹوری یعنی کہ ایک پرشیہ کی کہانی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے تو وٹ واز دے انشنٹ نیم آف ایران یعنی کہ ایران کا پرانا نام کیا تھا تو یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے پرشیہ یعنی کہ ایران کا پرانا نام پرشیہ تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے تو یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے رستم یعنی کہ رستم کو شیلڈ آف پرشیہ کہا جاتا تھا اب دیکھئے کائکوس کون سے ملک کا راجہ تھا یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے ایران یعنی کہ کائکوس ایران کا راجہ تھا ٹھیک ہے دیکھئے اگر آپشن میں ایران کی جگہ پرشیہ ہوتا تو ہم پرشیہ کو ٹک کرتے اب دیکھئے فائف وٹ واز دن نیم آف رستمز وائف یعنی کہ رستم کی بیوی کا کیا نام تھا تو اس کا صحیح جواب ہے تنیمہ ٹھیک ہے رستم کی بیوی کا نام تھا تنیمہ اوکے تو آپ نے یاد رکھنا ہے تنیمہ رستم کی بیوی کا نام تھا اوکے اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر سکس لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ ریکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کیونکہ اب تک ویڈیو پہنچانے میں ہمیں بہت زیادہ محنت لگتی ہے ٹھیک ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے تو دیکھئے کوسٹ نمبر سکس ایڈ دی ٹائم آف پارٹنگ وارڈ ڈڈ رستم گیو ٹو تنیمہ یعنی کہ گھر سے نکلتے وقت رستم نے تنیمہ کو کیا دیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے اپریشس ٹون یعنی کہ رستم نے تنیمہ کو ایک کیمتی پتھر دیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے سیون تنیمہ ٹائیڈ دے پریشس ٹون آن سہرابز یعنی کہ تنیمہ نے وہ کیمتی پتھر سہراب کو کہاں پہ باندھا تو یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے آم یعنی کہ تنیمہ نے وہ پتھر سہراب کے بازو پر باندھا ٹھیک ہے آم پر اوکے اب دیکھئے ایٹ سہرابز ہارٹ واز فیلڈ ویڈ پرائٹ آفٹر ہیئرنگ دیٹ یعنی کہ سہراب کا دل فخر سے بر گیا تھا جب اس نے سنا تھا تو اس نے کیا سنا تھا یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے ہیز سن آف گریٹ رستم یعنی کہ جب سہراب نے سنا تھا کہ وہ رستم کا بیٹا ہے تو اس کا دل فخر سے بر گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ہیز سن آف گریٹ رستم اوکے اب دیکھئے نائن دی فائٹ بیٹوین رستم اینڈ سہراب کنٹینیوڈ فار یعنی کہ رستم اور سہراب کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ کتنے دنوں تک چلی تھی تو اس کا صحیح جواب ہے تھری ڈیز یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ تین دنوں تک چلی تھی اوکے اب دیکھئے ٹین رستم اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت تک نہ رہ سکا کیونکہ تو یہاں پہ تین آپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے پرشیہ کے راجہ نے رستم کو واپس فوج میں بلا لیا تھا اس لئے رستم اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار سکا ٹھیک ہے اب دیکھئے ٹویل ویڈاوٹ رستم دے کینگ آف پرشیہ واز فیلنگ ڈیش ایباڈ پرشیہ یعنی کہ رستم کی بغیر جو پرشیہ کا راجہ تھا وہ پرشیہ کے بارے میں کیسا محسوس کرتا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے انسیف یعنی کہ وہ پرشیہ کے بارے میں انسیف محسوس کرتا تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے ٹھرٹین دے نیم سہراب یعنی کہ جو نام ہے نا سہراب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے چائلڈ آف مینی سمائلز یعنی کہ بہت سی مسکرہوٹو کا بچہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہے اوکے اب دیکھئے ٹھرٹین یعنی کہ تنیمہ نے رستم کو یہ پیغام دیا کہ ان کے ہاں بیٹی پائدہ ہوئی ہے حالانکہ ان کے ہاں جو بچہ پائدہ ہوا تھا وہ ایک لڑکا تھا تو تنیمہ نے جوٹ کیوں بولا تنیمہ نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے شی نیو دیکھ رستم وڈ سرٹینلی ٹھیک دے بائی آوے یعنی کہ تنیمہ کو پتہ تھا کہ اگر میں اس کو بول دوں کہ ہمارے یہاں لڑکا پائدہ ہوا ہے تو وہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ فوج میں لے جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے ففٹین سہراب ڈیڈ ناٹ نو ایباؤٹ ہز یعنی کہ سہراب کو اپنے کس کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو اس کا صحیح جواب ہے فادر یعنی کہ سہراب کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے سہراب اپروچ ڈرسطم بیفور فائٹ ہی آسکڑ ہم دیٹ یعنی کہ جنگ سے پہلے جب سہراب ڈرسطم کی پاس گیا تو اس نے ڈرسطم سے کیا پوچھا تو اس کا صحیح جواب ہے آر یو ناٹ ڈرسطم یعنی کہ سہراب نے ڈرسطم سے پوچھا کہیں تم ڈرسطم تو نہیں ہو ٹھیک ہے اب دیکھئے سہراب سہراب مدر بیگ ہم دیٹ یعنی کہ سہراب کی ماں سہراب سے التجا کرتی تھی تو وہ سہراب سے کیا التجا کرتی تھی اس کا صحیح جواب ہے ناٹو گو آوے لیونگ ہر ایلون یعنی کہ وہ سہراب سے کہتی تھی کہ گھر سے دور مت جاؤ مجھے اکیلے چھوڑ کر ٹھیک ہے اب دیکھئے ایٹین وین سہراب مارجد انٹو ڈیش ہی وانٹڈ ٹو فائنڈ اس فادر اور آلسو ٹو میک ہم کینگ آف پرشیہ یعنی کہ جب سہراب ایک جگہ پہ گیا اور وہ وہاں پہ اپنے باپ کو ڈونڈنا چاہتا تھا اور اس کو راجہ بنانا چاہتا تھا پرشیہ کا ٹھیک ہے تو سہراب کہاں گیا تھا اس کا صحیح جواب ہے پرشیہ یعنی کہ سہراب پرشیہ میں گیا تھا اور وہاں پہ وہ اپنے باپ کو ڈونڈ رہا تھا اور اپنے باپ کو پرشیہ کا راجہ بنانا چاہتا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں نائنٹین who was the invader آف پرشیہ یعنی کہ پرشیہ پہ کس نے حملہ کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے سہراب یعنی کہ سہراب نے پرشیہ پہ حملہ کیا تھا ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اپنے باپ کو ڈونڈ رہا تھا اوکے اب دیکھیں 20 سہراب learnt a secret from his mother that یعنی کہ سہراب کو اپنی ماں سے ایک راز پتا چلا تو وہ راز کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے his son of great rostum یعنی کہ سہراب کو ماں سے یہ راز پتا چلا کہ وہ مہان رستم کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں 21 to save the country from the danger of سہراب's army یعنی کہ اپنے ملک کو سہراب کی آرمی کے خطرے سے بچانے کے لیے the king kai kose sent یعنی کہ راجہ kai kose نے کس کو بیجا تھا سہراب سے لڑنے کے لیے تو اس کا صحیح جواب ہے rostum یعنی کہ king kai kose نے rostum کو بیجا تھا سہراب سے لڑنے کے لیے اوکے اب دیکھیں 22 when king kai kose called for rostum to fight with سہراب where rostum was at that time یعنی کہ جب king kai kose نے rostum کو بلایا سہراب سے جنگ کرنے کے لیے تو اس وقت rostum کہاں پہ تھا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے in a far off village یعنی کہ rostum ایک دور کے گاؤں میں رہ رہا تھا staying with his father اور وہاں پہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں 23 at the time of combat with سہراب یعنی کہ جب rostum سہراب کے ساتھ جنگ کر رہا تھا how rostum was تو کیسا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے odd اس وقت rostum بوڑا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں 24 why do you wish to hurry to your death who said these words to whom یعنی کہ تمہیں اپنی موت اتنی جلدی کیوں چاہیے یہ الفاظ کس نے کس سے کہے تھے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے rostum to سہراب یہ الفاظ روستم نے سہراب سے کہے تھے اوکی اب دیکھیں 25 to whom was rostum looking after یعنی کہ روستم کس کا خیال رکھ رہا تھا کس کی دیکھ بال کر رہا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے his father وہ اپنے باپ کی دیکھ بال کر رہا تھا اوکی اب دیکھیں 26 while going to fight with سہراب روستم was ویارنگ یعنی کہ جب روستم سہراب سے جنگ کرنے کیلئے گیا تو اس وقت روستم نے کیا پہنا ہوا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے plain armor یعنی کہ روستم نے بالکل سادہ قسم کے حفاظتی کپڑے پہنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اسی کو بولتے ہیں plain armor اوکی اب دیکھیں 27 at the time of combat روستم gave سہراب an advice to یعنی کہ جنگ کے وقت روستم نے سہراب کو ایک مشورہ دیا تو وہ مشورہ کیا تھا وہ مشورہ تھا leave tar tar army یعنی کہ روستم نے سہراب سے کہا کہ تم tar tar army کو چھوڑ دو اوکی اب دیکھیں 28 the word combat means یعنی کہ word combat کا کیا مطلب ہوتا ہے word combat کا مطلب ہوتا fight اور battle یہ تینوں سائنانیم ہیں دیکھیں combat fight اور battle یہ تینوں سائنانیم ہیں یعنی لڑائی تو اس کا صحیح جواب ہے both a and b اوکی اب دیکھیں 29 in the fight who was killed یعنی جنگ میں کون مارا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے سہراب ہے نا دیکھیں جب روستم اور پرشا is safe as long as روستم leads our soldiers who said these words یعنی کہ پرشا محفوظ ہے تب تک جب تک روستم ہمارے سپاہیوں کی قیادت کر رہا ہے یہ الفاظ کس نے کہے تھے تو یہ الفاظ کہے تھے کنگ کائکوس نے ٹھیک ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے اب دیکھے تھرٹی ون دی ٹو آرمیز سٹوڈ آن ڈیاش سائیڈ آن وچ دی فائٹ یعنی کہ دو آرمیز ایک طرف روستم کی اور ایک طرف سہراب کی ٹھیک ہے یہ آرمیز بیٹھی ہوئی تھی کتنے سائیڈ پر جب یہ روستم اور سہراب کی جنگ کو دیکھ رہی تھی تو اس کا صحیح جواب ہے یعنی کہ دونوں آرمیز ایک ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور جنگ کو دیکھ رہی تھی اوکے اب دیکھ تھرٹی ٹو آفتر ہیرنگ دی مائٹی وائس آف روستم سہراب تھوڈ دی ایٹ واز پرہپس ہیز یعنی کہ جب سہراب نے باب ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہے اوکے اب اس کے بعد دیکھ تھرٹی تھری سہراب واز انرور اینڈ ڈراپ ہیز شیل بکاز یعنی کہ سہراب ڈر گیا اور اس نے اپنی ڈال پھینک دی تو اس نے اپنی ڈال کیوں پھینک دی ٹھیک ہے اس کا صحیح جواب ہے یعنی کہ سہراب نے اپنی ڈال اس لیے فینک دی کیوں کہ اس نے رستم کو چلاتے ہوئے سنا ٹھیک ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہے اب دیکھ تھرٹی فور رستم ڈراپ ڈاون ہیز نیز ٹرمبل اینڈ کرائیڈ بکاز یعنی کہ رستم اپنے گھٹنوں کے تو وہ ایسا کیوں کرنے لگا یہاں پہ تین آپشن ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو مار دیا اس کا قتل کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھ تھرٹی فائف یعنی کہ رستم اور سہراب کہاں پہ ملے تھے تو اس کا صحیح جواب ہے جنگ میدان میں ٹھیک ہے اب دیکھ تھرٹی سکس ایکارڈنگ ٹو رستم میس فورج جون آف پرش یعنی کہ رستم کے مطابق پرش کی بد قسمتی کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے یعنی کہ رستم کے مطابق پرش کی بد قسمتی یہ ہے کہ ایک بوڑا آدمی پرش کو بچانے کیلئے جا رہا ہے اور اس تم یہ بات اپنے لئے کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھی 38 یعنی کہ سہراب کہاں چاہتا تھا کہ اس کو دفنایا جائے تو سہراب چاہتا تھا کہ اس کو دفنایا جائے اس کے باپ کے گھر میں ٹھیک ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے مکمل امید ہے آپ کے سیشن مفید لگا ہوگا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور کون سے چپٹر پر ایمسی کیوز اپلوڈ کرنے ہیں اس کا بھی آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے stay tuned